اسلام علیکم میں ہوں امجد اور آج حاضر ہوں ایک نو ٹوٹوریل کے ساتھ ویورز آج کا میرا ٹاپک ہے کولڈرامی ٹیپس این ٹرکس کے بارے میں جی ہاں آج کا میرا یہ ٹاپک ہے اور اس میں آج میں بات کروں گا شپٹ اے اور شپٹ پی کے بارے میں اور کنٹرول کے اور کنٹرول ال کے بارے میں تو چلے شروع کر لیتے ٹیٹوریل لیکن ہز بھی روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواستے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ گنٹی کی بٹن کو بھی دبا دے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ رہے شکریہ تو سب سے پہلے میں کوروڑا اوپن کر دیتا ہوں اور ٹیم بچت کیلئے میں نے سب سے پہلے یہاں پر پارمنٹ بنا دی یہاں پر میرے پاس ہے یہ ایک سنٹنس ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ہے ورڈز علید علیدہ ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک ورڈز جو ہے نا وہ علید علید ہے تو یہ کیسی پاسیبل ہے تو یہ میں یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ میں دوبارہ بھی لکھنا چاہتا ہوں تو دوبارہ لکھ دوں گا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ دیا اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دوں گا اور ڈیلیٹ ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ ایک سنٹنس ہے اور اس کو میں کر دوں گا یہاں پر کپی کپی کرنے کی بات اگر میں ایک اک ورڈز کچھ ہے نا آگر علیہ دے علیہ دے کلک کر دے کک کرنے کی بات یہاں پر یہ ورڈز علیہ دے ہو گیا یہ علیہ دے ہو گیا اور یہ علیہ دے ہو گیا اگر میں اسی کو کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں آسانی سے یہاں پر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک assemblade اب میں اسی کو کپی کر دیتا ہوں اور کنٹرول K دبا دوں گا K دبانے کے بعد یہ تو علیت علیت علیتہ ہو گئے لیکن میں اس کو بھی سپرٹ کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول K تو یہ ایک ایک وڑ ہو گیا علیت علیتہ ٹھیک ہے میں کنٹرول Z کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں کنٹرول K اور اس کو بھی میں کنٹرول K کر دوں گا اب میں جس کو چاہوں کلر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آج سپرٹ ہونے کا طریقہ اب اگر میں چاہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ میں کمبینڈ کروں گا تو آپ ڈریک نہ کریں ڈریک نہیں آپ اس کو کلک کر دیں اور شپ کے ساتھ یہ اور شپ کے ساتھ یہ اور کنٹرول ایل تو یہ ہو گیا واپس کمبینڈ اسی طرح اگر میں اس کو بھی کروں گا تو یہ تو ہر ورڈ آلے دے آلے دے تو میں کیا کروں گا یہ کلک کروں گا شپ شپ کے ساتھ اور کنٹرول ایل تو یہ ہو گیا کمبینڈ تو اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرا پہلے ٹاپک ہے اب میں جا رہا ہوں دوسری ٹاپک پر ٹھیک ہے اب میرے پاس شپ بھی اور شپ اے اب مثال کی طور پر میں اس کو لے لیتا ہوں اب میرے پاس کچھ باکس ہے لیکن اس کے اندرونی ڈسٹنس ورٹیکل بالکل ایک وال نہیں ہے تو میں اس کو کیسی ایک وال کروں گا اب میں اس کو سیلٹ کروں گا تو میں جا کر وینڈو میں اور وینڈو میں جانے کے بعد ڈاکر ڈاکر میں جانے کے بعد الین انڈ ڈسٹریبیوٹر اور یہاں پر میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ لمبا پروسس ہے میں کنٹرولزر کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دوں گا بند ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں یہاں سی زوم کر کے اور اس کو میں لے لیتا ہوں یہاں پر اور سمپلی شیپٹ پی تو یہ ہو گئے ایک وال اس کا آسان سا اور طریقہ میں بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس کچھ لین ہیں لیکن اس کے اندر ڈسٹنس ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے تو شیپٹ پی سمپلی شیپٹ پی ٹھیک ہے اب میں یہاں ورٹیکلی پہ آتا ہوں میرے پاس یہ ہے کچھ ریکٹرینگل ٹھیک ہے سرکل میرے پاس ہے ریکٹرینگل تو ہو گیا سرکل ہے اب میں اس کو ورٹیکلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں شیپٹ ایک دبا دوں گا تو یہ ہو گئے ڈسٹریبیوٹر اور یہ شیپٹ اے میں دبا دوں گا تو یہ ہو گئے ڈسٹریبیوٹر اب اگر میں یہاں پر اس کو لے کیا ہوں گا تو یہاں پر آپ اپنی ساب سے ایک ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو شیپٹی جو ہے نا یہ ہریزنٹی لیکلے کرتا ہے اور شیپٹی لیکلے کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ سپرٹ کر دیتا ہے کنٹرول کیسے ورڈزر چھے لیتا کر لیتا ہے اور کنٹرول ایل سے جو ہے نا واپس جو ہے نا وہ کمبین کر دیتا ہے تو یہ آج کا میرا ٹیفز این ٹرکس امید ہے یہ آپ کو پسندہ چکا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ